تو میں نے آج یہ ویڈیو بنانی تھی آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے بہت سارے قویسٹنز تھے میں نے آپ سب کے قویسٹنز کے آنسر کر دی ہوں گے مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے دھونڈ رہے ہیں ہم لوگ نہیں دھونڈ رہے ہیں وہ سب میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو ابھی میں بچوں کو اکیڈیمی لے کے آیا ہوں تو میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا ولوگ بنانے کا تو میں نے سوچا کہ آج یار ولوگ بنا لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے میں نے ٹائم نکالا ہے گاڑی میں بیٹھا ہوں تو گاڑی میں بیٹھ کی میں نے کہا میں تھوڑی سی باتیں کر لیتا ہوں آپ سے اچھا تو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو بنائی تھی مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ کیا آپ نے شادی نہیں کرنی لڑکی پسند آئی ہے نہیں آئی ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ پورا ولوگ نہیں دیکھتے پھر اس پہ نہ کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کے اوپر جو کہا کہ اللہ کرے کہ جلد سے جلد ہو جائے اور بہت ساری دعائیں دیں آپ لوگوں نے تو پھر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی کہ میری مائیوں کی ڈیٹ فکس ہو گئی اس کے آگے میں نے کوشن مارک لگایا تھا تو اس پہ بھی لوگوں نے مجھے کیا کہا کہ لوگوں نے مجھے مبارک بات دینا شروع کر دی اور کہا کہ بہت بہت آپ کو مبارک کو آپ کی شادی کی اور یہ ہے تو وہ ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار ویڈیو کو انڈ تک دیکھ لیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سکسٹی فور پرسنٹ سے سکسٹی فائی پرسنٹ تک لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لو پھر اچھے اچھے ولوکس دیکھنے کو کیسے بلیں گے تم لوگوں کو تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو اچھا جہاں تک شادی کی بات ہے نا تو شادی کا یہ ہے کہ یار بلکل جو ہے وہ شادی کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ لڑکی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ امی کی پچھلے سال ڈیتھ ہو گئی تھی اور ابو کی اس سال ڈیتھ ہوئی ہے اکٹوبر میں ابو کی ڈیتھ ہوئی اور پچھلے سال امی کی ڈیتھ ہو گئی اکٹوبر میں اور ہم لوگ بیسیکلی خاص طور پر میں ہم جو بھائیں ہیں نا ہم لوگ اپنی مدر کے اپنے ابو کے بہت کلوز تھے مطلب امی کے سب سے زیادہ ہم لوگ کلوز تھے مطلب کوئی بھی بات ہوتی تھی مطلب وہ ہماری دوست ہماری فرنڈ تھی اب میرے سے جو بڑے بھائیں ہیں جو ملیشیا میں ہوتے ہیں وہ بھی بہت امی کے کلوز اور مطلب بہت زیادہ کلوزنس تھی نا تو اب یہ ہے کہ شادی کے لیے جو لڑکی ہے میں واپس شادی کے ٹوپک پہ آتا ہوں وہ یا تو میں نہیں دیکھنی ہے یا پھر بھائی نے اور بھاوی نے دیکھنی ہے تو اب یہ ہے کہ وہ ہم لوگ سیریسلی سوچ رہے ہیں بھائی بھاوی بھی دیکھ رہے ہیں اور میں خود بھی دیکھ رہا ہوں لڑکی اب بات یہ ہے کہ کس طرح کی جو خاتون ہے وہ مجھے چاہیے مجھے اس طرح کی خاتون چاہیے جو کہ مچور ہوں چیزوں کو ہینڈل کرنا جانتی ہوں اور ان کو پتا ہو نا کہ مطلب ریالیٹی ریالیٹی کیا ہے بسیکلی آج کل جو لڑکے لڑکی ہیں ہمارے ینگ لڑکے لڑکی ہیں انہوں نے اپنے ذہنوں میں آج کل نہیں ویسے ہی شروع سے چلتا آ رہا ہے لڑکے لڑکیوں نے نا ایک فینٹسی ایک بنایا ہوتا ہے ذہن کے اندر بنایا ہوتا ہے کہ یار ایک فینٹسی ورلڈ ہوتا ہے ان کی دنیا ہوتی ہے لڑکی کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں خواند کے گھر چلی جاؤں گی ہزبنڈ کے گھر جاؤں گی وہاں پہ جا کے اپنی تمام خواہشات پوری کروں گی جو کہ میں اپنے فادر کے گھر پہ نہیں کر سکی موسٹلی جو لڑکی ہیں ہوتی ہیں ان کے ذہن میں ایسا خیال ہوتا ہے کہ میں تمام خواہشات اپنے ہزبنڈ کے گھر جا کے نہ وہ پوری کر لوں گی لیکن ان کو یہ انتاظہ نہیں ہوتا کہ یار جو ہزبنڈ ہے نا وہ بھی ایک انسان ہے میری پوری بات سن لیجئے گا کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ لڑکوں کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے کوئی مطلب ایسی لڑکی مل جائے یا ایسی لڑکی مل گئی ہے جو کہ پتہ نہیں آؤٹ آف دس ورڈ ہے اور ہور ہے کوئی پری ہے لیکن یار وہ بھی انسان ہے وہ لڑکی جو ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے نا وہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے اس میں بھی اچھائیاں ہوں گی برائیاں ہوں گی لڑکے کے اندر بھی اچھائیاں ہوں گی برائیاں ہوں گی تو جب ریلیشنشپ سٹارٹ ہوتا ہے میں اس ریلیشنشپ کی بات کروں جو کہ حلال ریلیشنشپ ہوتا ہے جس کو شادی بولتے ہیں جب ریلیشنشپ سٹارٹ ہوتا ہے نا تو ریالیٹی ہٹس یو ٹھیک ہے آپ نے روٹی بھی کھانی ہے مطلب کھانا بھی کھانا ہے آپ نے کپڑے بھی پہننے ہیں آپ نے بچوں کی چیزیں بھی پوری کرنی ہیں آپ کا بجلی کا بل بھی آئے گا آپ کا گیس کا بل بھی آئے گا آپ کا پانی کا بل بھی آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے گاڑی میں پیٹرل بھی ڈلوانا ہے پھر آپ نے انٹرٹینمنٹ بھی کرنی ہے باہر کھانا کھانے بھی جانا ہے اس میں بھی پیسے لگیں گے تو ہر چیز جو آپ نے انٹرٹینمنٹ کے ثرو کرنی ہے وہ پیسے کے ثرو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زیادہ پیسے میں انٹرٹینمنٹ کرتے ہو یا کم پیسے میں بھی خوش ہو جاتے ہو ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہے کہ مطلب پیسوں کی بات میں کہا رہا ہوں جن کے پاس زیادہ ہے وہ ٹھیک ہے مدد بھی کریں لوگوں کی اور ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی کریں اپنی لیکن جن کے پاس کم ہے وہ بھی خوش رہے ہیں اپنی دنیا کے اندر وہ بھی انٹرٹینمنٹ کریں انٹرٹینمنٹ کے سو طریقے ہیں یہ تو آگئی مچیورٹی کی بات کہ مطلب یہ چیزیں پتا ہوں کہ یہ شادی کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنا جھگڑنا بلکل مائنر چیزیں جو کہ لڑنے والی ہوتی بھی نہیں ہیں اور انسان اپنے ریلیشنشپ کو خراب کر لیتا ہے صرف مائنر چیزوں کے وجہ سے جو بلکل چھوٹی ہوتی ہیں چھوٹی چیزوں کے وجہ سے لڑکیں نراز ہو جاتے ہیں لڑکیاں نراز ہو جاتی ہیں اگر ٹرسٹ ہونا ٹرسٹ تو پھر یہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر اوپر نہیں آتی اور ان کی وجہ سے ان چیزوں کے وجہ سے لڑائی نہیں ہوتی جو بھی رشتہ ہے وہ ٹرسٹ کی بنیاد پہ قائم ہو عزت ہو تو پھر یہ چیزیں یہ میٹر نہیں کرتی ہیں تو لڑکی وہ ہو جو میچور ہو لڑکی وہ ہو جو ٹرسٹ کرتی ہو اور لڑکی وہ ہو جو عزت کرتی ہو آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ لڑکی کی اگر تربیت اچھی ہے اور تربیت پہ بھی یہ ہوتا ہے بہت سارے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اچھی تربیت ہی کرتے ہیں لڑکیوں کی ایکوائر کرنا لڑکے اور لڑکی کا کام ہے دونوں کا کام ہے لڑکے کو کوچھوں تربیت دی ہے اس کے ماں باپ نے اس کو کس طرح سے اس نے پرسیف کیا ہے لڑکی نے کس طرح سے اس کو پرسیف کیا ہے اس تربیت کو اس تربیت کو وہ آگے کس طرح سے لے کے چلتے ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ماں باپ پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا تربیت والی لڑکی جو ہے وہ اس کی تربیت اچھی ہو لڑکا عزت دینے والا ہو دونوں ایک دوسرے کو عزت دیں اور سب سے بڑی بات کہ جو لڑکا کام کر رہا ہے نا اس کی آپ ریسپیکٹ کریں اگر وہ کام حلال کر رہا ہے سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے وہ تو اس کے کام کی آپ ریسپیکٹ کریں اگر لڑکی کوئی کام کر رہی ہے نا تو اس کے کام کی ہزبینڈ کو چاہیے کہ وہ ریسپیکٹ کریں یا جو وڈ بی ہزبینڈ ہے اس کے ہونے والا ہزبینڈ ہے اس کے کام کی ریسپیکٹ کریں اس لڑکے کی دونوں ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کریں دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں دونوں ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کریں بجائے کے گرانے کی کوشش کریں سب سے جو دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا ایک ہے ٹرسٹ اور ایک ہے عزت یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو پیار بھی نہیں آئے گا بیچ میں اور یہ جو پیار اور محبت ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا ٹوپک ہے اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا اچھا ایک اور امپورنٹ چیز کہ جو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹ کرتے ہیں انچی بولتے ہیں اور ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں تو اس طرح بھی رشتے خراب ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ ایک دوسرے پہ شاؤٹ کر رہے ہو آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرنا ایک دوسرے کو گالی کلوچ کرنا ایک دوسرے کو برے الفاظ سے پکارنا آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں تم ایسی ہو تم یہ کرتی ہو تم ویسے کرتی ہو تم بری ہو تم گندی ہو تم گھٹیا ہو ایون کہ گالیاں نکال دیتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں بھی اسی طرح ہیں کہ وہ گالیاں نکال دیتی ہیں اور بہت برا بھلا کہہ دیتی ہیں جس کے آفٹر ایفیکٹس بہت برے ہوتے ہیں مطلب شادی کے بعد جو ہے وہ بہت برے اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں مطلب آپ کچھ بھی نیگٹیو بولتے ہوئے نا تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور اس کا اس کی جو وہ ریز نکلتی ہیں نا دماغ سے وہ بیٹا ریز نکلتی ہیں مطلب نیگٹیو ریز نکلتی ہیں اس دماغ سے آپ کے نا آپ اگر نیگٹیو بولو گے پوزیٹیو بولو گے تو آپ کے دماغ سے پوزیٹیو ریز نکلیں گی جیسے کہ آپ کسی چھوٹے سے بچے کے پاس ہوتے ہونا تو آپ ہمیشہ ہنسرے ہوتے ہو کیونکہ اس بچے کے اندر سے پوزیٹیو ریز نکل رہی ہوتی ہیں اور کسی ایسے انسان کے پاس آپ بیٹھ جو جا کے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ وہ جتنی مرضی اچھی باتیں کر رہا ہو آپ کو اس کے پاس بیٹھنا بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو میں نے جو بات کی ہے کہ میں کس طرح کی لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں یا میرے بھائی اور بھابی نے تو ابھی میرے خیال میں ڈھونڈنی شروع نہیں کی تو میں تو ڈھونڈ ہی رہا ہوں لڑکی اپنے لیے تو اس میں مجھے یہ بس چیزیں چاہیے ہیں جیسے کہ میچور ہو عزت کرے اور ٹرسٹ کرے تو دوسری سائٹ سے بھی عزت ملے گی اور ٹرسٹ ملے گا اور یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے کام کی عزت کرے ایسی لڑکیوں کے آپ کے کام کی عزت کرے جیسے کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر ہوں اب مجھے ترہ ترہ کے کومنٹس آتے ہیں گالی گلوچ بھی آتی ہے اور بہت پوزیٹیو کومنٹس بھی آتے ہیں زیادہ تر پوزیٹیو کومنٹس آتے ہیں کوئی دو پرسنٹ ہوتے ہیں وان ٹو پرسنٹ ہوتے ہیں جو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں ایون کہ گندی گندی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں کچھ تو یوٹیوب پہلے ہی اس کو بین کر دیتا ہے سینسر کر دیتا ہے وہ آپ کو شو ہی نہیں ہوتے لیکن جو ڈیفرنٹ لینگویجز میں گالیاں نکالتے ہیں وہ پھر یوٹیوب نہیں پکڑ سکتا ہے جیسے پنجابی ہوگی یوردو ہوگی ہندی ہوگی اس طرح کی چیزیں یوٹیوب کبھی کبھار پکڑ لیتا ہے لیکن اگر الفاظ ٹھیک نہ لکھے ہوں سپیلنگ ٹھیک نہ لکھے ہوں تو یوٹیوب اس چیز کو نہیں پکڑتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ یار میں ہوں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے کومنٹس آئیں گے اس طرح کی چیزیں آئیں گی ان کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ میں جو کر رہا ہوں میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرا پیشن ہے میری اس سے محبت ہے اس کام سے تو اگر کوئی میرے کام کو رسپیکٹ نہیں کرے گا تو پھر کیسے چل پائے گا اور اسی طرح اگر کوئی اور کوئی لڑکی جو ہے وہ کوئی کام کر رہی ہے اپنا میں اس کے کام کو نہیں رسپیکٹ کروں گا تو کیسے چل پائے گا اور پھر یہ کہ اگر لڑکی آپ سے آگے نکل جائے فرض کریں کہ لڑکی آپ سے آگے نکل جائے اپنے کریئر کے اندر تو ہزبنڈ کو چاہیے کہ اس پہ خوش ہو بجائے کہ جیلس ہونے کے کیونکہ دیکھو نا یار آپ لائف اکٹھے گزار رہے ہیں وہ آپ کی پارٹنر اگر آگے نکل گئی ہے تو خوش ہو کامپلیمنٹ کرو یار اس کو اس کے لئے دعا کرو اور اگر آپ نکل گئے ہو آگے تو آپ کی بیوی کو چاہیے کہ وہ آپ کے لئے دعائیں کرے آپ کو کامپلیمنٹ کرے اور آپ کی بیسیکلی نا جو عورت ہوتی نا عورت وہ چاہے ماں ہو چاہے بیٹی ہو چاہے بیوی ہو عورت کسی بھی روپ میں ریلیشنشپ میں ایک حلال ریلیشنشپ کے اندر عورت ہوتی ہے نا وہ آپ کے لئے ایک دیوار ہوتی ہے وال ہوتی ہے عورت میں اتنی پاور ہوتی ہے عورت آپ کا گھر بنا بھی دیتی ہے عورت آپ کا گھر برباد بھی کر دیتی ہے اتنی پاور ہوتی ہے عورت کے اندر تو میں نے آج یہ ویڈیو بنانی تھی آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے بہت سارے کوئسٹنز تھے میں نے آپ سب کے کوئسٹنز کے آنسر کر دی ہوں گے کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ سب میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے تو اگر آپ کو بلوک پسند آیا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا ٹیک کیر آف ہر سیلف اللہ حافظ